یہ جاہل عورتیں ہیں ان کو نہیں پتا فرانس کا جنت گلے رائے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتا بنیاد کیا ہے اس کی یہ ہے وہ کفیت یہ بیسیکلی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے امران خان ریاست مدینہ کے چیمپئن سے ثابت کیا ہے تمہارے موہ پہ تھپڑ مارا ہے یہ ہے فرانس کے ساتھ یہ اس قسامبات کی انتظام میں آگئے موہ پہ تھپڑ ہے آپ مجھے یہ بتائیے شلواریں لٹکے ہوئی ہیں کمیزیں لٹکی ہوئی ہیں ایک زمانے میں وہ ہوتا تھا جانسار افتر کہ تیرے سینے پہ یہ آنچل بچا لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا وہ آنچل تک گیا تھا میں ناروں پہ ان ساری چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا کسی طور پر بھی کسی کیفیت بھی کسی اور بھی حالت میں نہیں جانا چاہتا مجھے صرف یہ بتائی ہے کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر اس پورے کے سورے بارہ مہینے کے اندر یہ جو آٹھ مارچ کے دن جتنی عورتیں وہاں آتی ہیں آپ ان میں سے نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسنٹ عورتوں کو دیکھ لیں یہ وہ ہیں کہ جن کے باپ نے ان کے لیے زندگی کی ہر کمفرٹ پیدا کی ہوگی ان میں سے کوئی بھٹے میں کام کرنے والی نہیں ہیں کوئی گھروں میں ٹاکی مارنے والی نہیں ہیں کوئی ایسی نہیں ہے جس کا خوان اس کے چوتے کی نوپ پر رکھتا ہو کوئی ایسی نہیں ہے جس کو گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی آزادی نہ ہو کوئی ایسی نہیں ہے جس کو اپنی مرضی کے کرتے کپڑے کمیزیں لباس پہننے کی اور اتارنے کی اجازت نہ ہو ہر طرح کا جدر چاہا ہے جو اس نے ہٹ اتارنا چاہیے اتاری ہے جس نے کمیز اتار کے لٹکانا چاہیے لٹکائی جس نے کمیز چھوٹی پہننا چاہیے پہنیے ہر طرح کی آزادی ہے ان عورتوں کو یہ عورتیں بات کر سکتی ہیں کہ ہم اس قیفیت کے اندر کہ ہم ہم مظلوم ہیں اس طرح کے بینرز اس طرح کے ٹھیک ہے آپ کرو جو مرضی آپ کا حق ہے آپ اس کائنات ہمارے نزدیک تو اس کائنات کے اندر یہ مقام نہیں اس سے آگے آپ آج پیدا ہوئے ہیں آپ کو تو اندازہ نہیں سیدنا یوسف علیہ السلام جس معاشرے کے سامنے پیش ہوئے تھے اس معاشرے کے اندر تاریخ بتاتی ہے اور جو قرآن کہتا ہے عورتیں مرد لا کے بازار سے خرید کے باٹا کرتی تھی آپ اس میں تم کو نیا تحذیب لے کے نکلی ہو دنیا گزر چکی لی ہے اس تحذیبوں سے یہ پالی انڈری جو آج تم بات کرتے ہیں دنیا پوری میں جاؤ ایمازن کی کہانیاں اٹھاؤ جاؤ ایفریقہ کی کہانیاں اٹھاؤ عورت اس لیے قبیلے کی سہبراہ ہوتی تھی کیونکہ بچے زیادہ پیدا کرتی تھی اور بچے بیچا کرتی تھی آگے جا کے یہ پالی انڈری کیا تھی یہ اور ایک عورت جو چھے چھے ساتھ ساتھ خامد رکھا کرتی تھی جو تمہاری مارگرٹ میٹ کی کہانیاں یہی تو ہیں کیوں واپس لوٹی عورت اسی طرف اسی لیے لوٹی کے بنائے طور پر یہ ایک انیچرل قسم کی صورتح یہ جو کوئی نیک 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 کسی اور نئی کہانیاں جا جا کے اس کی مصر کی پوری کہانیاں اٹھاؤ جا کل پٹرا کی اور سکیردگرد کی کہانیاں اٹھاؤ یہ جاہل عورتیں ہیں ان کو نہیں پتا فرانس کا جنت گولہ رائے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتا بنیاد کیا ہے اس کی یہ ہے وہ کفیل یہ بیسیکلی انہوں نے یہ ثابت کیا عمران قان ریاست مدینہ کے چیمپئن کے ثابت کیا ہے تمہارے مو پہ تھپڑ مارا ہے یہ ہے فرانس کے ذاتھ یہ ثابت کی انسان میں آگا ہے مو پہ تھپڑ ہے ہیلو فرینڈز اپنا ہندوستانی اوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا پاکستان میں یہ ہیں انٹلیکچولز ان کی سوچ کس پرکار کی ہے یہ عورت کو ایک جانور کی طریقے سمجھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں عورت کو چپ چپ گھر میں بیٹھنا چاہیے اور سڑکوں پہ نہیں نکلنا چاہیے یہ تو حال ہے پاکستانی سوسائیٹی کا جو اپنے آپ کو مدینہ کی ریاست بتانا چاہتی ہے اس سے زیادہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ان کا بس چلے تو پورے پاکستان کو تالیبان بنا دے اور ایسے لوگ کو یہ ٹی پہ لاکے بٹھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی ان کی طریقے سے اپنی چھوٹی سوچ کو پوری دنیا میں فیلائے گی آگے جا کے اس سے پتا چلتا ہے اس میں پاکستان کی ستیقہ ہے فوج وہاں کی کائر اور ڈرپوک ہے پردھان منطری وہاں کا بھیکاری ہے اور وہاں کے پترکار اس طریقے سے مولیوں کو بٹھا دیا اللہ کے جن کی سوچ نچلے سر کی ہے اور آگے دیکھئے فرنٹ پاکستان اور کتنے دلدل میں گرے گا آگے جا کے دنیوات